موسیقی نئی اسمبلی نئی امیدیں اقتدار کی منتخلی کا اہم سنگے میل عبور 359 انتخب اراکین پنجاب اسمبلی نے حلف اٹھا لیا سپیکر آنا محمد اقبال نے اراکین سے حلف لیا اراکین اسمبلی نے رول آف میمبر پر دستخط کر دیئے سب سے پہلے مخدوم حاشم جماع بخت نے دستخط کیے اجلاس کی کارروائی کل صبح دس بجے تک ملتبی موسیقی پنجاب اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کا انتخاب کل خوفیہ رائے شماری سے ہوگا پی ٹی آئی کے امیدوار چوہدری پرویز الہی اور نون لیگ کے محمد اقبال گجر کے درمیان سپیکر شپ کے لیے مقابلہ دوست محمد مزاری اور ملک وارس کلو ڈیپیٹی سپیکر کے لیے مدد مقابل چوہدری پرویز الہی کے کاغذات ایم پی اے ساجد بھٹی اور دوست مزاری نے خود کاغذات جمع کر آئے نون لیگ کے امیدواروں کے کاغذات بھی سیکرٹری اسمبلی کو جمع الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج لیگی اراکین اسمبلی کی بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شرکت سابق وزیر داخلہ چوہدری نسار حلف لینے نہ آئے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر بھی لیگی اراکین کا احتجاج ڈیپٹی سپیکر کے امیدوار دوست مزاری پھولوں کے ہار پہن کر اور دارک مسی گل زنجیرے پہن کر آئے سینئر سیاست دانوں نے بطور رکھنے پنجاب اسمبلی حلف اٹھایا چودری پرویز الہی، واجہ ساد رفیق، حمزہ شہباز، علیم خان، میہ اسلم اقبال محمود رشید اور ڈاکٹر مراد راس نے حلف اٹھایا سپیکر کا انتخاب ہو جائے پھر وزیرعالہ کا اعلان بھی ہو جائے گا اسمبلی کا محول بہتر بنائیں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے نامزد سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی گفتگو مخالفین پر بھی تنقید، بولے، کالی اور نیلی پٹیاں چلتی رہتی ہیں جو مرضی بانت لیں ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے نواز شریف کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی عوام کے منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا لوگوں نے ووٹ شیر کو دیا جیت کوئی اور گیا حمزہ شہباز کی اسمبلی آمد پر میڈیا سے گفتگو ایسی اپوزیشن کریں گے کہ عمران خان کو دن میں تارے نظر آئیں گے ہارس ریڈنگ کی بنیاد پر حکومت بننے جا رہی ہے نئے پاکستان کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہے خواجہ ساد رفیق کے کپتان پر وار کہا تھیلوں سے ووٹ نکلتے تو عمران خان منتخب نہ ہوتے گوورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا قیادت کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کی ہائی کوٹ بار میرا گھر ہے آج اپنے گھر میں واپس آ گیا کالا کوٹ اور کالی ٹائی عزیز ہے رفیق رجوانہ کی گفتگو مزیراعلا پنجاب کے نام کا اعلان عمران خان خود کریں گے تعلیم اور صحت تحریک انصاف کی اولین ترجی ہے تیسری بار جمہوری طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہوئی ڈاکٹر یاسم راشد کی میڈیا سے گفتگو عبدالعلم خان بولے نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کریں گے نیا ایوان نیا جذبہ ڈاکٹر یاسم راشد سانیہ آشق اور ہینا پرویز بٹ کی ایوان میں آمد حلف اٹھایا لیگی ایم پی اے زیبن نسا کی نواز شریف کی تصویر ایوان میں لے جانے کی کوشش سیکیورٹی اہلکاروں نے روک دیا نیا سیاسی سفر خواتین اراکین کی خصوصی تیاریاں دیدازے بریسز اور چہرے پر کالے چشمیں خوبصورت میک اپ کے ساتھ میچنگ جلری ہیل والے جوتے پہنے بازو میں میچنگ پرس اٹھائے حلف اٹھانے آئیں ازاد رکن جگنو محسن نے بھی حلف اٹھایا عوام کی خواہش پر حکومت بنانے والوں کا ساتھ دوں گی جگنو محسن کی گفتگو چیئرمن پی سی بی نجم سیٹھی بھی اہلیا کے ہمرا پنجاب اسمبلی آئے آپ پر الزمات لگ رہے ہیں صحافی کا نجم سیٹھی سے سوال وقت کہتا ہے انتظار فرمائیے نجم سیٹھی کا جواب جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے نئی پنجاب اسمبلی میں پہلی قراردار جمع قراردار تحریک انصاف کے محسن لغاری نے جمع کرائی یومی ازادی پر لیبرٹی مارکٹ میں سرعام ہوای فائرنگ ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس ایس پی موڈل ڈاؤن کو ملزمان کی گرفتاری کا حکم ڈالفن اور پیرو فورس سب ناکام شہری لٹنے لگے سمن آباد میں گن پوائنٹ پر ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار لاہور نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی پیراگون ہاؤزنگ سوسائٹی کیس کی تحقیقات جاری رواجہ برادران نیب میں پیش نہ ہوئے اسمبلی اجلاس کے باعث ساد رفیق پیش نہ ہو سکے وقیل حارش سہل نیب میں پیش ساد رفیق کو دوبارہ طلب کیے جانے کا امکان آمدن سے زائد اساس آجاد کا کیس لیگی رہنما سیفل ملوک ہوکر نیب میں پیش پنجاب پولیس میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں ڈی آئی جی بابر بخت قریشی بھی نیب میں پیش بابر بخت قریشی کو بطور سابق ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ بلایا گیا نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکریٹری فواد حسن فواد نے گرفتاری لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دی ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے نیب سمیت دیگر فریکینک نوٹیسز جاری کر دیے فواد حسن فواد کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کی استعدام استرد اور ٹیم ایشیا کپ میں اچھا پرفارم کرے گی کپتان قومی ٹیم سرفراز احمد پورازم عمران خان کے وزیراعظم بننے پر کرکٹ میں بہتری آئے گی کلب کرکٹ کا شروع ہونا خوش آئین ہے سرفراز احمد کی گفتکو